اسلام علیکم ویورٹس کیسے ہیں آپ سب آج ہم ایک اور ریسی پی کے ساتھ آپ کی حدمت میں حاضر ہوئے ہیں اور آج ہم بنانے جا رہے ہیں کیوی آئس کریم اور کیویز جو تھیں وہ کافی دنوں سے ہم نے گھر پر لاکے رکھی ہوئی تھیں تو ان کا کوئی یوز سمجھ میں نہیں آرہا تھا اور کھانے میں یہ اتنی پسند نہیں ہے کسی کو تو ہم اس کی آئس کریم بنا رہے ہیں تو لیٹسی یہ آئس کریم کیسے بنائے جائے گی اس کے لئے جو ہمیں چیزیں چاہیے اس میں ہے کیویز ہے ہمارے پاس کنڈینس ملک ہے ہمارے پاس ہم نے تھوڑا سا شہد لیا ہے یہ سویٹرن کریم ہے میٹھی کریم ہے اگر یہ آپ کے پاس نہ ہو تو آپ کوئی سی بھی کریم لے سکتے ہیں اور پھر شگر آپ کو الگ سے لینے پڑے گی اور اس کے علاوہ ہمارے پاس یہ گرین کلر ہے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم جو کریم ہے اسے بیٹ کر لیں گے اور اس کو بیٹ کرنے کے لئے ہم بیٹر کو یوز کریں گے ہماری جو ہے وہ بہت اچھی بیٹ ہو گئی ہے ہمیں اسے اتنا ہی بیٹ کرنا ہے اور اس کے بعد ہم باقی کی چیزیں اس میں اٹ کریں یہاں پر ہمارے پاس دو ٹیبل سپون جو ہے وہ کنڈینس میل کے وہ اس میں اٹ کر دیں گے ہم اس لئے بھی ہم اس میں شگر اٹ نہیں کر رہے کیونکہ کنڈینس میل کا آری بہت میٹھا ہوتا ہے اور ہنی ہے ہمارے پاس ون ٹی سپون ہنی اٹ کر دیں گے اس میں اب اسے مکس کریں گے اور تھوڑی در کلنگ فریزر میں رکھ دیں گے پیسیز کر لیں گے اس کے بعد ہم انہیں بلینڈر میں ڈال کر بلینڈ کر لیں گے سکس کیویز لیں گے ایک کپ اس میں دودھ اٹ کر دیں اور اسے کے ساتھ ایک ٹی بل سپون اس میں پارڈر ملک اٹ کریں گے پیسٹ برنگے بہت اچھی طرح سے یہ دیکھیں اس کریں ملک اٹ کریں گے اور اس میں ایک پینچ جو ہے وہ گرین کلر کے اٹ کریں گے ملک اٹ کریں گے اب ہم اسے کور کریں گے اور فریزر میں رکھ دیں گے تین سے چار گھنٹے کے لیے تین سے چار گھنٹے کے بعد ہم اسے دوبارہ سے نکالیں گے اور دوبارہ بیٹر کی ہیلپ سے اس کو اچھی طرح سے بیٹ کریں گے یہ دیکھیں تین گھنٹے کے بعد ہم نے اسے فریز سے نکال لیا ہے اس کے اوپر ہم نے جو بیک چڑھایا تھا یہ تین فلم جو ہم نے اس کے اوپر چڑھایا تھا اس کو ہٹا لیں گے اور اس کو دوبارہ سے بیٹ کریں گے اس سے آئس کریم کا ٹیکسٹر جو ہے وہ بہت زیادہ کریمی ہو جاتا ہے تو ابھی فلی یہ فریز نہیں ہوئی اور اسے ہم دوبارہ سے بیٹ کریں گے اب دیکھیں یہ کتنی گاڑی لگ رہی ہے اور اس کو مکس کریں گے سائٹ سے جو برف چمی ہوئی ہے اسے بھی ہم بیچ میں مکس کریں گے اور اس کو اچھی طرح سے بیٹ کر لیں گے اس طرح سے بیٹ کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آئس کریم کو بہت زیادہ کریمی کیا جائے اور جو آئس کریم کا پرفیکٹ ٹیکسٹر ہوتا ہے وہ اسی طرح سے بیٹ کرنے سے آتا ہے یہ دیکھیں کتنی اچھی آئس کریم بن رہی ہے اب اس کا کلر ہمیں تھوڑا سا لائٹ لگ رہا تھا تو میں نے اس میں ایک چھٹکی اور ہارا کلر ملا دیا تاکہ اس کا کلر بہت اچھا آجائے جس طرح سے کیوی کا گرین کلر ہوتا ہے تو پہلے جو میں نے ایک چھٹکی کلر ڈالا تھا اس سے کلر اتنا اچھا نہیں آیا تھا تو اب دوبارہ سے ڈالا ہے اب اسے دوبارہ سے ہم تین فلیم سے کور کریں گے اور فریزر میں رکھ دیں گے چھے سے سات گھنٹے کے لیے اچھی طرح سے ستاکئے آئس کریم ہماری سیٹ ہو گئی ہے ہم نے چھے گھنٹے اس کو فریزر میں رکھا ہے اور یہ بہت اچھی طرح سے جمع دیئے اب ہم اسے سکوپ آؤٹ کریں گے اور پھر آپ کو ٹیسٹ کر کے بتائیں گے کہ یہ کیسی بنی ہے دیکھنے میں تو یہ بہت ہی مزیدار اور بہت ہی کریمی لگ رہی ہے آپ کو نظر آ رہی ہوگی یہ کھانے میں بھی اتنی ہی مزیدار ہوتی ہے ہم نے اس کا ایک سکوپ نکال لیے اس آئس کریم کو آپ نے ضرور ٹرائے کرنے اور لازٹ ٹیم جو میں نے سٹروبیریز کی آئس کریم بنانا سکھائی تھی آپ اس کو بھی اس میتھرڈ سے بنا سکتے ہیں ویسے اس کا میتھرڈ الگ تھا اور اس کا بلکل ڈیفرنٹ تو آپ اس سٹروبیریز کو بھی اس طرح سے آئس کریم بنا سکتے ہیں تو اب اس کو ہم ٹیسٹ کریں گے اور ٹیسٹ کر کے آپ کو بتائیں گے کہ یہ کیسی بنی ہے بہت ہی کریمی اور بہت ہی مزیدار اور گھر کی بنی ہوئی آئس کریم کی تو بات ہی بلکل الگ ہوتی ہے تو آپ نے اسے ضرور ٹرائے کرنے اور اسی کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں اللہ حافظ موسیقی موسیقی